خدا ہوں یہ اسمسی کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا سلام ہم سرگودہ کا جو سانحہ ہوا ہے اس پر آج تھوڑی سی بات کریں گے اس میں ہم کچھ تجاویز اور صفارشات بھی دیں گے دلخراش واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کچھ بیکراؤنڈ میں اس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیورلی جیلیسی بیسٹ سسٹم تھا جس میں جو ریپورٹس ہم نے آئی ہیں وہ یہ تھا کہ ایک کافی ایفلوینشل کرسین فیملی تھی جن کی فیکٹری تھی شیوز کی جوتوں کی فیکٹری تھی اور وہ اپنے محلے یا اپنے اس ایریا میں میرے حال ون اپ در رچسٹ فیملی تھی تو جو اردگرد کے لوگ تھے جو تھوڑے تھے کم پیسے والے تھے زیادہ تر مسلم سے ان کی آنکھوں میں وہ فیملی ضرور کھٹکتی تھی اور انہوں نے ایک نظر رکھی ہوئی تھی اور ایک اور ریپورٹ آئی ہے جس میں پتا چلا کہ کچھ مسلم لڑکوں نے ان کے جوتے چرا لیے فیکٹری میں اندر جا کے جوتے چرا کے لے گئے اور اس چیز کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کرسٹین فیملی نے ان پر کٹوائی اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اس ایف آئی آر کو واپس لے لیں اور انہوں نے ایسا نہیں کیا اب وہ جنمنلی چرائے گئے یا وہ جان بوچ کر ان کو بھیجا گیا تھا کہ یہ سلسلہ بنایا جائے تو ایک اور ریپورٹ آ رہی ہے کہ فیکٹری کے سامنے جو ہے وہ کچھ قرآنی اور آکھ جو ہیں وہ کھاڑ کر پھینکے گئے تھے دور کے سامنے اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ شخص جو گزرا وہاں سے اس نے جا کر یہ فوراں مساجد میں اعلان شروع کروا دیا کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے جو بھی ریزن من ہے برحال اس فیکٹری کے جو مالکان تھے جو فیملی تھی ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا کوئی قصور نہیں تھا انہوں نے بالکل بھی کوئی گستاخی نہیں کی اور یہ چیزیں آپ ثابت ہو رہی ہیں بلاخر کیا ہوا کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو منٹیلیٹی ہے موب لنچنگ کی اور جتھے بنا کر آنا اور بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ریزن کے پھر جو ہے وہ پکڑ کے آگ لگا دینا جیسے سیڈ لنکن منیجر جو اس کو جلایا گیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ منیجر تھا اس کے نیچے جو کام کر رہے تھے ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے یہ بندہ مسیحی ہے تو اس کو ہم کیسے ہمارا باس ہو سکتا ہے تو یہ واقعہ وہاں پر ہوا ایک بزرگ تھے جو فیکٹری کے مالکان تھے ان کے شاید وہ دادا تھے تو ان کو بہت زیادہ ہمارا پیٹا گیا پولیس سنیمہ پر آئی تھی اور وہ مین جو لوگ تھے جو فیملی تھے ان کو بچا کر لے گئے ہاویور پولیس نے کیا کیا کہ اس بزرگ کو وہاں پر چھوڑ دیا ان کے رحم و کرم پر ساید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بزرگ ہے تو اس کوشہ وہ نہیں کچھ کریں گے لیکن مشتہل لوگ جو تھے جن میں زیادہ تر تعداد alarmingly بچوں کی تھی نوجوانوں کی تھی جو تینیجر سے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر وہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں پتہ نہیں کیسی تعلیم لے رہے ہیں کیسے چیزوں میں پروان چڑھ رہے ہیں اور وہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور یہ پیورلی میس یوز آف بلیس فیمی لاو ہے اور پاکستان میں جو ہم جانتے ہیں کہ بلیس فیمی لاوز موجود ہیں توہین رسالت کے کبہ نہیں تو یہ ایک بہت بڑا میس یوز ہے اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور شاید تعداد میں بڑھ گئے ہیں جڑا ملا میں بھی یہی ہوا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کے نتیجے میں دھیروں چرچس کو بی سیوں چرچس کو جلا دیا گیا تو اس چیز کا روک تھام ہونی چاہیے ہم مسیحی کمیونٹی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پڑے لکھے طبقہ ہے جو مسلم کمیونٹی وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کریں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان لوگ کھڑے ہوں گے پڑا لکھا طبقہ کھڑا ہوگا تو اس سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے کیونکہ اس کا اینڈ آب دے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ نیوز بن کر پوری دنیا میں پھیلتا ہے اب کوئی بھی نیوز لوکل نیوز نہیں رہی پوری دنیا میں یہ نیوز جاتی ہے اور چھوٹی سی بات کہیں پر بھی ہو دنیا بھر میں جو ہے وہ فوراں پھیل جاتی ہے اس سے پاکستان کا جو ہے وہ نام بدنام ہوتا ہے گورمنٹ کا نام بدنام ہوتا ہے ان کی رٹ چیلنج ہو جاتی ہے اور پھر مذہب کا اسلام کا جو ہے نام بھی بدنام ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہی تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ مائنڈ سیٹ اس مذہب کے لوگوں کا ہے اوویسلی اس میں بہت ساری باتیں ڈیبیٹیبل ہیں لیکن ہم اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں جس دن یہ واقعہ ہوئے اس دن میں نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ اس واقعے کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی تھی لیکن ایز اکریشن کمیونٹی ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ اس کے اوپر اقدام کریں جس سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو سور موٹو لینا چاہیے نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بارے میں کاروائی کرنی چاہیے اب مسیحیوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نظر سانی کی جائے اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کو ان پر کنٹرول کیا جائے پاکستان میں تین یا چار حصے ہیں جو ریاست کلاتے ہیں ریاست جو ہے وہ ہم انہی سے بات کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے بات کرنے کا کیا پیدا تو اور کس کے پاس جائیں پاکستان میں جو مسیحی لوگ ہیں مسیحی عوام ہیں وہ کس کے پاس جائیں گورنمنٹ کے پاس جو ہے ریاست کے پاس جو ہے یہ اختیار بھی ہے اور قوت بھی ہے کہ وہ اس چیز کو implement کر سکیں تو کچھ suggestions ہیں ہمارے کیونکہ ریاست میں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں فوج پولیس اور انٹیلیجنس کے جو ایجنسیز ہیں یہ سب آتے ہیں اس کے علاوہ عدالتیں آتی ہیں ججز ہیں جیڈیشری آتی ہے جس کو ہم فیصلہ ساز ہیں وہ اپنے ان فیصلوں کو کر کے اس پر سزا دے سکتے ہیں عمل درامت کروا سکتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ آتی ہے جس میں پارلیمنٹ اور سینٹ آتے ہیں مکننہ جس کو کہا جاتا ہے یہ قانون بنانے والے ادارے ہیں یہ ملک کو چلانے والے ادارے ہیں اور پھر صحافت آتی ہے اور سیول سسائٹی یہ ملک کا حصہ ہے تو پاکستان میں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جس کو سیول سسائٹی کہا جاتا ہے اس کو یہ کھڑے ہونا چاہیے اس کو بھی ہمارے ساتھ کھڑے جائے اور صحافت جو ہے صحافی لوگ جو ہیں جو کہ مائنسیٹ کرتے ہیں لوگوں کا جو کہ ایک بیانیاں بناتے ہیں اور لوگوں کے ذینوں کو ایک خاص طرف لے کر جاتے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلیر کٹ کیس ہے میس یوز آف تی لاؤ میرا سمپل سے سوال ہے کہ قانون جب ہے کہ جس شخص نے کچھ گستاکی کیا تو پھر قانون بنانے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر قانون کو عمل میں لائے ہی نہ جائے اگر گورمنٹ مشینری ہے اس پر ٹرسٹ ہی نہ کیا جائے مثلا کہ اگر فرس کرے کسی پر الزام لگتا بھی ہے تو پھر قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں آپ کو تب قانون کو ہاتھ میں لینے کی جازت ہے یا موب منٹالیٹی لانے کی جازت ہے اگر آپ کہیں کہ ہمارے آئین میں ہمارے دستور میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے جو ہمیں پروٹیکشن دے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مجورٹی کو مائنورٹی سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو حالانکہ قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں کہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی بھی زی شعور مسیحی وہ ایسا کام نہیں کرتا تو یہ بارہاں دیکھا گیا ہے کہ یا تو دولت کا ایشیو ہے یا جیلیسی کا ایشیو ہے یا زمین کا ایشیو ہے یا عزت کا ایشیو ہے جس میں بہن بیٹیوں کی کوئی بات آتی ہے تو یا پھر ایسا ایشیو ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کو نہ پسند کر رہا ہے اور اس وجہ سے جھوٹا الزام لگایا گیا صفاشات یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر پبندی لگانی چاہیے آپ دیکھیں کہ یو اے ای سعودی عرب میں صرف ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر یوز ہوتا ہے پبلک انانسمنٹس کے لیے نہیں ہوتا تو پاکستان میں قانون سازی ہونے چاہیے کہ سختی سے لاؤڈ سپیکر بند ہو جائے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ لوگوں کو اشتہال دیتی ہے دوسرا یہ کہ جب کسی پر الزام لگے تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو بھی ساتھ ہی پکڑا جائے اس کو بھی ساتھ ہی جیل میں ڈالا جائے اب جس شخص پر یہ ثابت ہو گیا کہ جس نے یہ سرگودہ والا کیا وہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا تو اس شخص کو سزا کیوں نہیں ملی پہلے بھی بہت سارے ایسے کیز آئے ہیں جس میں جدون چشتی مولوی صاحب اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے جن کا ثابت بھی ہو ویڈیوز بھی آ گئیں کہ انہوں نے واقعی جان بجھ کے انہوں نے خود لگائی تھی آگ اور انہوں نے ان کو سزا کیوں نہیں ملی کیونکہ اصل سزا کے حق دار تو وہی ہیں تو جب سزائے موت تجویز کرتے ہیں گستاخ کے لئے تو وہ اصل گستاخ تو وہ ہیں تو ان کو یہ سزائیں کیوں نہیں دی گئیں تو جب یہ سزائیں دی جائیں گی تو ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہی ان چیزوں کو رکنا آسان ہوگا پھر سیلیبس پاکستان کا سیلیبس اس میں طولرنس سکھائی جائے مسیحی ہندو اور باقی جو اقلیتیں ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو سامنے لائے جائے اس کو جاگر کیا جائے مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے ہمارے کرسٹن لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ان تمام اداروں کے ساتھ یعنی کہ یوڈشری کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ سیول سسائیٹی کے ساتھ صحافت کے ساتھ ان سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ڈائی لاغ کریں اور کلیر کٹ لیڈرشپ ہو اپنی ڈیمانڈ ون ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھیں کہ بھائی ہمیں تحفظ نہیں ہے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ایڈوکیٹ کیا جائے اور ہمارے جو مجورٹی مسلمز ہیں پاکستان میں جو پڑے لکھے ہیں جو اس چیز کو دیکھ کر سن کر دکھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر اگنور کر دیتے ہیں ان کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ہم سب مل کر اس بیماری کو اس برائی کو جڑ سے اکھار دیں کیونکہ انٹالرنس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ تحفظ چاہیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اقلیتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں یہ قائد عظم کا پاکستان ہے جس میں انہوں نے اقلیتوں کو کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مذہب کی پیروی کے لیے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور آپ کو گیرنٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مسیحی ہماری تعلیم میں یہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں سکھائی جاتی ہم دوسرے مذہب کی ان کی چیزوں کی عزت کرتے ہیں ہم انتقام نہیں لیتے ہم گالی نہیں بکتے ہم دوسرا گال آگے کرتے ہیں ٹالرنس ہماری دودھ میں ہماری گھٹی میں شامل ہے اس لیے کوئی بھی مسیحی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا سو میری اس آواز کو سنیں اور مل کر اس کے لیے ہم کچھ کریں گے God bless you